اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خواریہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ تعالیہ سب کو سیاد والی زندگی سے نوازیں یہاں پہ دپے دپیر کا وقت ہو رہا تھا یہ میٹھ swamp میں بھائیاتی ہوتے ہیں بھائی کے لیے۔ اور یہاں پہ میں نے میٹھی ٹکیا یہ ابو اور بھائی لوگوں کے لیے بنائی ہے اور جو سدیرپ میں بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے بنائی تھی اور ان کو تھوڑی زیادہ پسند ہے تو میں نے یہ اس لیے بنائی تھی یہاں پہ میں نے بہت ساری بنائی تھی لیکن یہ کہ جو سسٹر ہے میری بڑی والی ان کو بھی یہ بہت پسند ہے تو انہوں نے بھی مانگیں تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے اس کو بناؤں گی ابھی بھی میں نے یہ بہت ساری بنائی تھی اور بیسے بھی آج کل بہت بیزی ڈیز جا رہے ہیں ان کی شاپنگ مارکٹ وغیرہ جانا ہے ان کی تیاری کمپلیٹ کروانا ابھی تو بھائی کی بھی شاپنگ لیتی ہے بھائی کے ساتھ بھی بزار جانا اس کی بھی ساری تیاریاں وغیرہ کروانی ہے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے اور انٹرسٹنگ بلوگ آنے والے ہیں پلیز لائیس چینلن کو لائک اور سبسکرائب کرتے اور کوئی ایڈوائس وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ شکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پہ میں نے میٹھی ٹکیاں بنائی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ اسٹائل میں بنائی ہے یہاں پہ میں نے ملائی بھی اس میں ڈالی ہے تو پلیز اس کی ریسپی کے وہاں پہ جا کر ضرور دیکھئے گا اور لائک سبسکرائب لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو بس آج کل اس طرح دن جا رہے ہیں کہ بس میں کبھی آشا کے ساتھ کبھی ابو کے ساتھ کبھی بھابی کے ساتھ بزار جا رہی ہیں ان کی تیاریاں کمپلیٹ کروا رہی ہیں انشاءاللہ اسی ویگ میں ان کی ٹکٹ کنفرم ہو جائے گی یہ لوگ سلے جائیں گے اور وہاں سے جو سامنے والی جمعرے بغیرہ ماشاءاللہ سے وہ بھی آگے ان کو بھی مبارک بات دینے جائیں تو انشاءاللہ جل جاؤں گی اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے تو یہاں پہ میں نے میٹھی ٹکیا جس طرح بنائی ہے اس میں تھوڑا سے میں نے ڈیفرنٹ کیا تھا ہی میں نے یہاں پہ ملائی جمع کیوئی تھی وہ ڈالی تو اسے اندر سے اتنی سوفٹ اور اوپس اتنی خستہ خستہ بنی تھی اس کو ضرور فالو کیجئے گا آپ نے ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کس طرح یہ بنی ہے یہاں پہ میں نے میٹھی ٹکیا بنائی تھی بھی اس کے بعد میں آج دوبارہ سے بزار گئی تھی چھوٹی والی سسٹر ہے جو عمرے پہ جا رہی ہے اس نے پرس اور جوتے وغیرہ جو لینے تھے جو بھی چیزیں تھی آج اس کی میں نے کمپلیٹ شاپنگ کروا دینی تھی اس کے بعد اس کی اس کی پیکنگ شروع ہو جائے گیا پھر بھائی رہا جائیں گے بھائی کی جو شاپنگ ہے پھر وہ انشاء کرتا ہوں اس کے ساتھ آنا جانے یہاں پہ دیکھا ماشرلہ سے بہت خصا اور لحظیظ ماشرلہ سے اچھی بنی تھی یہاں پہ یہ یہاں پہ بنانے کے بعد بس بلکل میں تیار ہو گئی تھی تیار ہو یار ہونے کے بعد میں چھوٹی والی سسٹر ہے اس کے ساتھ میں بزار کے لئے نکل گئی تھی اس سے پرس لینا تھا اور شوز وغیرہ جو بھی لینا تھا یہاں پہ ہم جو بھائی کے ساتھ پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کے ساتھ بزار گئی تھی بھائی نے یہاں پہ ابراہیم اسمائل کی جو چپل ہی تھی گھر میں پہننے والی وہ ان کو چھوٹی ہو گئی تھی ایک ایک نمبر تو میں نے چلا لگے ہاں تو میں اس کو یہ بھی چینج کروا دوں گے تو یہاں پہ آکر میں نے ان کی چپلے چینج کروا ایک ایک نمبر جو تھا ان کے جوتے کا وہ بڑھا لینا تو وہاں پہ میں نے اس کو چینج کروا کے بڑھا لیا پھر اس کے بعد ہم آرشہ کی شاپنگ کے لیے لگ گئے تھے کافی سارا ٹائم لگ گیا تھا اس کو کچھ پسن ہی نہیں آرہا تھا اس نے اپنی شا پیاسے میں چلتے چلتے ہیں یہاں بھی ہمیں پیاسے کی میں نے پانی وغیرہ کھریتا تھا اور یہ کہ اس مارکٹ میں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اس سے ہی پانچ منٹ کے فاصلے میں دوسری مارکٹ کے تو ہم ووک کرتے ہوئے دوسری مارکٹ گئے پھر وہاں سے اس کو کیا میں سینٹل وغیرہ پسن آئی تو اس نے اس مارکٹ سے وہاں سے سارا سامان وغیرہ جو بھی تھا آج اس کی اللہ کا شکر اس کی شاپنگ کمپلیٹ ہوئی ہے بس اب یہ ہے کہ اب یہ اپنی پیکنگ شروع کر دے گی اور وہاں سے اس کے جو ویزا ہے وغیرہ جو سٹیم لگنے کے لئے گیا ہے تو وہ آج اگر ٹکٹ ان کی کنفرم ہو جائے گی آج کل ویسے بھائی اور بابا وغیرہ کے میں ٹکٹ دیکھ رہے ہیں پی آئی کی تو میرے خیال میں آج کل پتہ نہیں کیا آئی شو آیا وہ وہ بند ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ان کی کون سی گنگ میں ٹکٹ ہوتی ہے جہاز کی یہاں پہ یہ آئی تھی یہاں پہ یہ اپنی سینٹل وغیرہ دیکھ رہی تھی اس کو یہاں پہ پسن نہیں آئی تھی بھی یہ دوبار ہم دوسری شاپ میں گئے وہاں پہ اس نے پرس وغیرہ دیکھا بس یہ تھا کہ اس نے بہت ہی تھکا دیا تین چار مرتبہ ہی مرسد بزار گئی ہے اس نے مطلب بہت تنگ کیا اس کو کچھ امجمی نہیں آرہا تھا اچھی چیزیں تھی اس کو میں نے بتائی یہ لے لو وہ لے لو پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے کہاں سے اس نے کیا لینا تھا فائنل ہی بہت مشکل سے اس کو یہ پسن آیا پرس پھر اس نے یہ فائنل کیا اس پرس کو اور پھر ہم دوبارہ سے اس کی سینٹل کے لئے گئے سینٹل و وغیرہ اس کی دیکھیں کامزاری اس کو پھر وہی نہیں پسند آئی فیل میں نے اس کو تھوڑا سا گزا کیا اس کے پر پھر وہاں پہ ہم واپس اسی شاپ میں گئے جو فرسٹ والی شاپ میں گئتے ہیں وہاں پہ اس کو لائٹ منگ کلر کا جو جوتا تھا اس کو وہ میں نے دلایا یہاں پہ میں ڈرس وغیرہ بھی دیکھ رہی تھے مجھے یہ ڈرس بہت پسند آئی تھی لیکن یہ تھا کہ یہ تھوڑی جو اس کا جو فیبرک تھا وہ تھوڑا ہلکی کولٹیک ہے تھے اس سے اس کو ٹاٹا بائے کیا اور نہیں لیا پھر یہاں پہ ہم دوبارہ سے اپنی چھوٹی موٹی شاپنگ میں لگ گئے تھے موسیقی 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 موسیقی